ہماری پریشانی ہمارا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دکھ ہے ہمارا دکھ یہ ہے کہ فلاں کو سکھ کیوں ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کو میسر کیوں ہے دوسروں کی آسودگیاں دوسروں کی خوشحالیاں ہمیں دکھی اور پریشان کر دیتی ہیں اور ہم حسد حقرد بغرز کینے اور نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر کو بھی جلا رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے تو اپنے اندر کوئی جھاڑوں لے کر آؤ اور دل نگر میں جھاڑوں دو اندر کو کھرچو اندر کی صفائی کرو باہر تو مل مل کے دھو لیا لباس بھی ستھرا پہن لیا چہرہ بھی جو ہے وہ اجلا اجلا ہے زرک برک پوشاک بھی ہے لیکن اندر کورے ہیں اندر دھیر ہیں اندر حسد ہے حقد ہے بغز ہے کینے ہیں نفرتیں ہیں تو فرمائے قد افلح من تزکہ کامیاد وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا جس نے باطن کی صفائی کر لی اندر کی غلاسنیں دور کر لی یہ دل ٹھیک ہو گیا تو آپ سمجھ لیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اس کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے غومیں بولے جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہو اور جس کو اقبال نے مرشد مانا وہ مرشد ہی تو ہو گا آج لوگ ہمیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے نے دھکا دے دیا تھا میری بیعت ہو گئی میں نے کہا یہ کہے کی بیعت ہے دل کا سودہ اس سے کرے جو دل بھر بھی نہ ہو فلک نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں رفش بندہ پر بری کیا ہے اقبال نے ایسے ہی بیعت بھی کر لے ایک مدت سوچتا رہا اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و سازے رومی کبھی پیچھو تابے رازے میں سوچتا میرا غشد رومی ہونا چاہیے کبھی کہتا نہیں رازی ہونا چاہیے کیونکہ اقبال فلسفی تھا اور رازی بات کرتے ہیں تو دلائل کی امبار لگا دے دیں تو کہا بات تو دلیل سے کرتا ہے مرشد تو ایسا ہونا چاہیے لیکن پھر کہتے کہ رومی بات تو سادیس ہی کرتا ہے لیکن سیدھی دل میں اترتی ہے تو میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جس کا حملہ دماغ پہ نہیں دل پہ ہے تو ایک مدت سوچتے رہے اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی پیچو تابے رازی پھر ایک مدت کے بعد فیصلہ کیا کہ نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی تو رومی کو اقبال نے اپنا مرشد مانے اور رومی بہت بڑی حقیقت کو ایسے چھٹکیوں میں سمجھانے کا فن جانتے تو وہ بھی بولے کہ اس دل کو قابو کر لو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بن گاہی خلیل اتھر است دل بزرگاہی جلیل اکبر است رومی بولے دل کو قابو میں لیا یہی حج اکبر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کہا کیوں کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے دل حب جلیل کی گزرگاہ ہے تو اس کو کب یہ بہت بڑی کائنات ہے یہ چھوٹا جہاں نہیں اللہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ کائناتیں صغیر ہیں پوری کائنات کو سمیٹ لیں تو دل بنتا ہے دل کو کشادہ کر دیں تو کائنات بنتی ہے یہ براہر چھوٹا سا ہے لیکن ہے بہت بڑی کائنات وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے سب کچھ اس دل میں اور اکبال بولا خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے اتنی بڑی کائنات اس چھوٹے سے دل میں اکبال نے کتنی دریل سے وعد کی خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے ساری آنکھ روشن نہیں ہیں آنکھ میں دو سیاہ دائرے ہیں وہ بھی روشن نہیں ہیں ان میں دو سیاہ نکتے ہیں ان میں روشن نہیں ہیں اور ایسے نظر اٹھائیں تو آسمان کو سمو لیں تو کہا جس طرح آنکھ کے دل میں آسمان سمو لیتے ہو اس طرح خودی کا پورا جہان اس دل میں رکھا ہے یہ چھوٹی کائنات میں یہ بہت بڑا جہان ہے اللہ اکبر یہ دولت اللہ نے دی ہمیں قلب دیا ہے اور یہ عرش اللہ ہے اللہ کا عرش اور یہ اسی کے لئے ہونا چاہیے دیکھئے میں یہاں اس دروازے سے اندر داخل ہوا محول کی شگفتگیاں دیکھ کر کے طبیعت پر ایک فرحت اور انبسات کی کیفیت پیدا ہوئی اور مجھے یہاں بیٹھ کر کے سوچنے میں دیر نہ لگی کہ آج میں نے گفتگو کا موضوع کونسا منتخب کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ماحول میں جو صفائی اور سترائی اور ترتب ہے تو چلو ذرا دل کی دنیا کا نغمہ بھی چھیڑتے ہیں لیکن اگر میں یہاں دروازہ کھلتے یہاں ہوتا تو یہاں غلازت کے ڈھیر پڑے ہوتے تو شاید میری طبیعت گوارہ نہ کرتی یہاں بیٹھنے کی اور آپ بھی نہ بیٹھتے یہاں سے واپس ہو جاتے تو اگر ماحول میں صفائیاں اور پاکیزگیاں نہ ہو گندگی کے ڈھیر لگے ہوں تو آپ بھی نہیں بیٹھتے اور میں بھی نہیں بیٹھتا تو کر دل کی دنیا پر گندگی اور غلاستیں پڑی ہوں تو کیا اللہ کے ڈھیرے اس دل میں ہوں گے اس دل کو صاف کرو تو پھر اسے دعوت دو نا حسد حق عدقینے نفرتیں ان کو کھرچ ڈالو پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کرو پھر ذکر کی دھونی دھماؤ پھر دل سے ہر خیال ہر وہمہ ہر سوچ نکل جائے دل میں صفائی سترائی کا ماحول پیدا ہو پھر آواز دو نا کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو قلوت ہو گئی پھر اس کو آواز دو دیکھو پھر وہ محبوب کیسے دلوں کو آباد کرتا ہے تو اس دل کو اس کے ذکر سے آباد کرو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شیخ کو زنگ اتارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکل شین سے قولہ ہر شیخ کا زنگ کسی نہ کسی شیخ سے اتارتا ہے یہ لوہے کو زنگ لگ جائے ریگ مار سے زاف کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف یا سابون سے زاف کرتے ہیں تو دل بھی فرمایا میلے ہوتے ہیں لیکل شین سے قولہ ہر شیخ کا ہر شیخ کی میل اتارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرد ہوتا ہے وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ اور دلوں کا زنگ اللہ کی ذکر سے اترتا ہے جب اللہ کا ذکر کرو گے دل صاف ہوں گے دل مصفہ ہوں گے اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھو اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ریخ سر اس راگ دی نام جھپے آن قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت قاگ دی